بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر کن سے ہے احکام متعدد المتعاقدین متعاقدین کے تعدد کے احکام کہ عاقد کے لئے متعاقدین کا متعدد ہونا لازمی ہے یا اگر ایک ہی شخص ایسا ہو جو عاقد کے دونوں اطراف کا متولی بن جائے تو بھی عاقد ہو سکے گا اس حوالے سے یہاں بحث کی جا رہی ہے تعدد المتعاقدین فقہائی کرام کے بڑے حصے نے صحت بیع کے لئے متعاقدین کے تعدد کو شرط لگا دیا ہے کہ متعاقدین کا متعدد ہونا انعقاد یا صحت بیع کے لئے لازمی ہے فلا اجوز این یگون شخص الواحد وعاقد من الجانبین یہ جائز نہیں ہے کہ ایک ہی شخص جانبین سے وہ عاقد بن جائے یعنی وہ بایا بھی ہو اور وہ مشتری بھی ہو اس طرح کرنا جائز نہیں کہ تھی اس کا تصور اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک طرف سے اصیل ہو اور ایک طرف سے دوسرے کے طرف سے نائب ہو لہذا وہ اجاب کو تمام کرتا ہے اصیل ہونے کے ناتے والقبول بصفت ہی نائبا اور وہ قبول کرتا ہے نائب ہونے کی ناتے ثم النیابت قد تکون بعقد بین النائب والمنوب عنو پھر یہ نیابت جو ہے یہ ہوگی تکون بعقد اس عاقد کے ساتھ بین النائب والمنوب عنو جو نائب اور منوب عنو کے درمیان ہے یعنی مواقل اور اس کا جو نائب وکیل ہے ان کے درمیان جو عاقد ہے اس کے ذریعے سے یہ نیابت پھر تام ہوگی مصر الوکیل مثال کے طور پر وکیل ہے تو وکیل جو ہے وہ نائب ہے اور معاقل جو ہے وہ منوب عنو ہے یہ وکیل نائب بنے گا اپنے معاقل کی طرف سے بعقد الوکالہ عاقد وکالت کے ذریعے سے کبھی یہ جو نائب بنتا ہے یہ عاقد کی وجہ سے نہیں بلکہ شریعت کی حکم کی وجہ سے گویا کہ نائب بننے کے دوسرے آپ کو بتلائی بلکہ تین سراتیں بتلا رہے ہیں ایک سرات تو یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو اپنا نائب بنائے معاقل آپ کو اپنا وکیل بنائے ایک سرات یہ ہے دوسرے سرات یہ ہے کہ کوئی دوسرے کو وکیل نہ بنائے کوئی عاقد مقد نہ ہو لیکن شریعت یہ کہتی ہو کہ فلان فلان کا نائب ہے جیسے کہ باپ اپنے چھوٹے بچے بیٹے بچے وغیرے کی طرف سے وہ نائب ہوتا ہے وقد تکون بھی حکم شرع کبھی یہ عاقد یا یہ جو نیابت ہے شریعت کی حکم کے وجہ سے ہوتی ہیں مِسْلُمَا يَنُوبُ الْأَبُ عَنْ اِبْنِهِ الصَّغِیرِ جیسے کہ باپ اپنے چھوٹے بچے کا نائب بن جائے وَقَدْ تَكُونَ بِتَعِيِّنِمْ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ حَقُّ الْتَعِيِّنِ تیسری سرات بتلا رہے ہیں کہ کبھی کبھی یہ نیابت وجود میں آتی ہے بِتَعِيِّنِ مَنْ اُس شخص کی تَعِيِّنِ کرنے کی وجہ سے بِتَعِيِّنِ مِنْ قِبَلِ مَنْ اُس شخص کی تَعِيِّنِ کی وجہ سے لَهُ حَقُّ الْتَعِيِّنِ جس کو تَعِيِّنِ کرنے کا حق حصل ہے وہ عدمی کسی کو اپنا نائب متعین کر دیں یا وہ عدمی کسی اور کا کسی اور کو کیا مقرر کر دیں نائب مقرر کر دیں مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹے کے لئے نائب وسی کے صورت میں مقرر کر دیں تو اب باپ کو چونکی استعین کا حق حصل ہے لہذا اس نے اپنے استعین کی حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے لئے کسی کو نائب بنا دیا جس کو وسی کہتے ہیں مثل الوسی جیسے کہ وسی ہیں وَلِكُلِّ وَاہِدِ مِنْ هَذِهِ الْاَقْسَامِ اَحْكَامُمْ مُسْتَقِلَّةٌ نَذْكُرُهَا فِي مَا يَلِيَا انشاءاللہ تعالی کہ دین میں سے ہر ایک کے لئے الگ الگ اسام ہے جن کو ہم اگلی فصلوں کے اندر جو ہیں بابوں کے اندر ذکر کریں گے کیا یہ بات جائز ہے کہ وکیل کوئی چیز اپنے لئے خریدیں یا اپنے اوپر بیچیں صورت یہ ہے کہ دیکھیں ایک شخص نے آپ کو کوئی چیز دے دی کہ یہ جاؤ اور مارکیٹ کے اندر فروخت کر دو تو وہ چیز آپ خود اپنے اوپر بیچ سکتے ہیں یعنی وہ چیز آپ خود اپنے آپ سے خرید سکتے ہیں کہ آپ مواقل کی طرف سے وکیل بن کے اور اپنی طرف سے اصیل بن کر اس چیز کو اپنے لئے خرید لے یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تمام فقہا کے نزیک اصل تو یہ ہے کہ وکیل کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ بے اپنی ذات کے لئے کر لے ویتولا ترفی العقد اور عقد کے دونوں اطراف کا وہ متولی بن جائے زمدار بن جائے یہ جائز نہیں ہے اگر زید نے عمر کو سامان کی فروختگی کے لئے وکیل بنا دیا فلا جوزو لہو تو اس کے لئے جائز نہ ہوگا اینیبیعہو لنفسی کہ وہ اپنے لئے خریدیں بحکم الوکالہ وکالہ کے حکم سے وین رغبہ فی شرائع ہی اگرچہ اس کی خریداری میں وہ رغبت بھی رکھتا ہے لیکن وہ اپنے اوپر فروخت نہیں کر سکتا اپنے اوپر فروخت نہیں کر سکتا اینیبیعہو لنفسی کا درجمہ نے یہ کیا کہ اپنے لئے خریدیں کیونکہ اپنے اوپر بیچے گا تو کون خریدے گا خود ہی خریدے گا نا ہاں وین رغبہ فی شرائع ہی اگرچہ اس کی خریداری میں وہ رغبت بھی رکھتا ہو لیکن خود اپنے اوپر فروخت نہیں کر سکتا فلابد من اجاب منو وقبول من زیدن اب اگر خود لینا ہے تو پھر جو ہے مواقل کو واضح الفاظ میں کہہ دے کہ بھئی کسی اور پر کیوں بیچتے ہو مجھ پر بیچو لہذا اجاب و قبول وقیل و مواقل کی طرف ہو جائیں ٹھیک ہے وہ مذہب الاعمت الاربعہ یہی اعمت اربعہ کا مسلک اور مذہب ہے غیر انہم اختلفوا فی تعلیل المنع البتہ اتنی سی بات ہے کہ انہوں نے ممانعات کی تعلیل کے اندر اختلاف کیا ہے یعنی ممانعات کی وجہ کیا ہے کہ وقیل مواقل کی چیز اپنے اوپر نہیں بیچ سکتا مواقل کی چیز خود خرید نہیں سکتا اس کی ممانعات کی وجہ کیا ہے باقی تو سب کا اس پر اتفاق کیسا نہیں کر سکتا وجہ منع کیا ہے تعلیل کے فالذی يظہر من کلام الحنفیہ والشافعیہ حنفیہ اور شوافعی کے کلام سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے انہ المنع فی بعض الاحوال مبنیجن علی ان الواحدہ لا يتولا ترفید البیر کہ ممانعات کی بنا بنا بعض احوال میں اس بات کے اوپر ہے کہ ایک آدمی بے کے دونوں اطراف کا ذمہ دار اور متولین نہیں بن سکتا کیوں لئنن الحقوق فی البیعی ترجعو الى العاقد اس لئے کی بیوعات میں معاملات میں حقوق جو ہے وہ عاقد کے طرف لوٹ کر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کچھ عقود ایسے ہیں کہ جن میں احکام عاقد کی طرف نہیں لوٹ کر جاتے ہیں بلکہ معاقل کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں جیسے کہ نکاح کا مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ کوئی شخص آپ کو وکیل بناتا ہے نکاح کرنے کا آپ نے اس کے لئے نکاح کر دیا تو نکاح کے جتنے بھی حقوق ہے وہ کسے طرف لوٹ کر جائیں گے معاقل کی طرف جائیں گے لیکن یہ بیوعات کا جو مسئلہ ہے مدار وکیل ہوتا ہے اور حقوق اسی کے اوپر آتے ہیں وَلِلْبَيْعِ حُقُوقٌ مُتَزَادَّتٌ اب بین کے لئے مُتَزَاد قسم کے حقوق ہے مثل اچھا مثل اتسلیم وَالتسلیم جیسے کہ تسلیم اور تسلیم ہے تسلیم سپردگی اور تسلیم خود اس کے اوپر قبضہ کر لینا وَالمطالبہ اس طرح مطالبہ کا حق بھی اسے عاقیت کی طرف لوٹتا ہے فَيُعَدِّ إِلَا أَن يَكُونَ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ مُسَلِّمًا وَمُتَسَلِّمًا لہذا یہ انسان کو اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے یہ معاملہ کو اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے کہ ایک ہی آدمی بیک وقت مُسَلِّم یعنی سپردگی کرنے والا بھی ہے وَمُتَسَلِّمًا اور قبضہ کرنے والا بھی ہے وَطَالِبًا وَمُتَالِبًا وہ تعلیب بھی ہے کہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ چیز میرے حوالی کر دیا جائے اور مُتَالِبًا اور خود اس سے مطالبہ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے لہذا بیک وقت وہ تعلیب اور مطالب بن جاتا ہے وَهَذَا مُحَالٌ اور یہ بات محال ہے کہ ایک آدمی تعلیب بھی ہو اور مطالب بھی ہو مُسَلِّم بھی ہو اور مُتَسَلِّم بھی ہو وَبِنَاءً عَلَى هَذَا التَّعْلِيل اسی تعلیل کے اوپر بنا کرتے ہوئے لَا يُجِزُ الْحَنَفِيَّةُ وَشَافِعِيَّةُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ اَنْ يَبِعَ لِنَفْسِهِ احناف اور شوافعین اس بات کو جائز نہیں سمجھا کہ جو وکیل بالبیع ہو وہ اپنے لئے وہ چیز خریدیں یا اپنے ذات کے اوپر وہ چیز بیچیں وَإِنْكَانَ بِإِذْنِ مِّنَ الْمُعَقِل اگر مواقل کی جادت سے ہو او بِعَزْيَدَ مِّنْ ثَمَنِ الْمِثِل یا جو ہے ثمَنِ مِّثْلِ سے زیادہ ہو ولیکن نهو کما سبقہ لیکن جو جیسے کہ گدر چکا اِنْكَانَ يُرِيدُ الْبَيْعَ لِنَفْسِهِ اگر وہ اپنے اوپر بیچنا چاہتا ہو فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ الْعِجَابٍ وَقَبُولٍ مِّنْ مَوَقِلِهِ تو عجاب و قبول کا محتاج رہے گا کہ وہ مواقل کے طرف سے ہو اما اِذَا كَانَ الْمَنُوبْ عَنُو غَيْرَ أَهْلٍ لِلْتَقَاعُدِ ہا ایک بات اس نائب کا اس وکیل کا جو مَنُوبْ عَنُو ہے یعنی جس کے یہ قائم مقام بن کر یہ بے کر رہا ہے اگر وہ ایسا ہے جو تقاعد یعقد کا اہل نہیں ہے وَانْتَفَدِ تُحْمَا اور تحمت بھی یہاں منتفی ہے یعنی ایسی کوئی تحمت وکیل کے اوپر نہیں آ رہی جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ یہاں وکیل اپنے ذات یا اپنے مفادات کے لئے یہ چیز خرید رہا ہے اور دوسرے کو نخصان پہنچا رہا ہے جازہ کما سیاتی فِبِعِ الْأَبْ مَالِ ابنِ حِسَغِی لِلْمْ سِحِ دوسرے میں پھر جائز ہوگا جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کے مال کو خود اپنے اوپر بیچیں اور خریدیں اب یہاں چونکہ بچے کے اندر تواقعط کے اہلیت نہیں ہے لہذا باپ بچے کا مال خود اپنے اوپر بیچتا ہے اور وہ بھائے بھی بنتا ہے اور مشتری بھی بنتا ہے اب چونکہ باپ کے اوپر یہ تعمت تو نہیں لگ سکتی کہ اس نے اپنے بیٹے کے لئے نخصان کا سوچا ہوگا اس لئے باپ کو اجازت دیئے اب جب باپ بیٹے کے مال کو اپنے اوپر بیچتا ہے تو ظاہر ہے وہ نائب ہونے کے ناتے وہ بائے ہیں لیکن مشتری ہونے کے ناتے وہ خریدار ہیں اور اسیل ہے کیا ہے اسیل ہے جب وہ ایک طرف سے نائب اور ایک طرف سے اسیل ہے تو کہا کیا ہو گیا یعتبرو الابو شخصین حکما تو ایک باپ حکم کی اتبار سے دو شخص بن گیا دو شخص بن گیا فیقعو لعجاب منو بصفتن والقبول بصفتن اخروا لہذا باپ کی طرف سے اجاب ایک حیثیت سے سادر ہے اور قبول دوسری حیثیت سے فیتعدد العاقیدان حکما لہذا گو ظاہر کے اتبار سے تو عاقیدین ایک ہی ہے لیکن حکم کے اتبار سے یہ دو تصور کر لیے جائیں گے ویبدو ان القانون الوزعی الانگلیزی نحاب في هذا الباب منح الحنفیہ والشافعیہ من انہو يمنع الوکیل بالبیع من الشرائع لنفسه على اساس تعارض المسالح فلا يعتبر الادن العام کافیا لعقد البیع لنفسه حضرت کہتے ہیں کہ اس معاملے میں جو قوانین وزعیہ ہے یا موجود جو قوانین مارکیٹ کے وہ شوافع اور احنام کے اس مسلک کے مطابق ہے جو یہ ہے کہ وکیل بالبیع خود اس معبیع کو اپنے اوپر فراخت نہیں کر ساکتا وہ اپنے لئے خرید نہیں سکتا على اساس تعارض المسالح مسالح کے تعارض کی اوپر بنا کرتے ہوئے یعنی اصل چیز جو ہے نا مسالح کا تعارض ہے یہی مسالح کا تعارض ہے وہ اس بات سے وکیل کو روکتا ہے کہ وہ کوئی چیز اپنے اوپر بیچیں یا خرید اپنے لئے جس میں جس کے بیچنے کا وہ وکیل بنا دیا گیا ہے جس کے بیچنے کا وہ وکیل بنا دیا گیا ہے اپنے اپنے اوپر بیچنے کے لئے مساقتوں پر یوں سمجھیں اپنے اوپر بیچنے کے لئے بل یوجیبو انیا خود الوکیلو اذنن لاحقا معا بیان جميع تفاصیل ذات العلاقة اللتی تبرر البیعہ من نفسی بلکہ یہاں لازم ہوگا کہ وکیل ایسا ایسا اذن یا ایسی اجازت حاصل کر لیں معا بیان جميع تفاصیل ان تمام تفاصیل کے ساتھ ذات العلاقة اللتی تبرر البیعہ معا نفسی ایسے علاقی کے ساتھ جو اپنے ذات کے ساتھ بیک کی جواز فرام کرے وَيَشْتَرَاتُ ذَلِكَ يَأُولُوا إِلَا يَكُونَ هُنَاكَ قَبُولٌ مِّنَ الْمُواقِّل اور یہ اس بات کے طرف لے کر جاتا ہے کہ مواقِّل کے طرف سے قبول کا پائے جانا لازمی ہے یعنی وہ تمام تفاصیل جو انعقادِ بے کا تقاضی کرتے ہیں وہ تمام چیزیں یہاں ہونے چاہیے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے طرف سے اگر اجاب ہے تو مواقِّل کے طرف سے قبول کا پائے جانا لازمی ہے ام المالکیہ مالکہ کا مسئلہ کیا ہے فَالظاہِرُ مِنْ کَلَامِهِمْ تو ان کے کلام سے یہ ظاہر ہے اَنَّعِلَّتَ الْمَنْعِ عِندَهُمْ هِيَتْ تُحْمَتِ فقط کہ ممانعات کی جو علت ہے وہ فقط تحمت ہے یہاں وکیل کے اوپر یہ تحمت آ سکتی ہے کہ وکیل اپنے مفاد قومت دے نظر رکھتے ہوئے یہ چیز اپنے اوپر بیچ رہا ہے یہ اپنے لئے خرید رہا ہے بات آئی سمجھ میں لہذا ان کے مسئلک کے مطابق جب تحمت منتفی ہوگی تو پھر ممانعات بھی نہیں ہوگی وَلِسَ قَوْنَ الْوَاحِدِ يَتَوَلَّا تَرْفَيْلْعَقْدِي یعنی یہ بات کہ ایک ہی شخص عقد کے دونوں اطراب کا ذمہ دار بن رہا ہے یہ مانع نہیں ہے یہ مانع نہیں ہے ان کے نزدیک بلکہ ان کے نزدیک ایک مانع چیز تحمت ہے لہذا اگر یہ تحمت معاقل کی طرف سے اجازت کی بنا پر او بشیرائی یا وکیل کی خریداری کی بنا پر بے اکثر من ثمن المثلی سمنی مثلی سے زیادہ کے ساتھ خریداری کی صورت میں بعد تناہی رغبات رغبات کے ختم ہو جانے کے بعد فیہ اس مبعہ کے اندر جازت شراؤہ لنفسی تو پھر اس کا اپنی ذات کے لیے خریدنا جائز ہوگا دیکھیں چند شرائط لگاتے ہیں ایک تو تحمت باقی نہ رہے اصل بنیاد یہ ہے کہ تحمت باقی نہ رہے اب تحمت کیسے ختم ہوگی اس کی دوسر طے ہیں نمبر ایک معاقل کے طرف سے اجازت ہو نمبر دو کہ وہ مثلی قیمت جو ہے اس سے زیادہ پر خریدیں اور اس صورت میں خریدیں کہ جب عام لوگوں کی رغبتیں اس قیمت پر خریدنے سے ختم ہو چکی ہو من پڑ گئی ہو یعنی اس قیمت پر خریدنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو اب وکیل اپنے اوپر اس چیز کو بیٹھ سکتا ہے اب سمجھ گئے یہ دوسری والی بات مثال کے طور پر دیکھیں اس کی قیمتی مثلی جو ہے بارہ روپے ہیں وکیل جو ہے اس کو اپنے اوپر فروخت کر دے چودہ روپے کے پندرہ روپے کے عام لوگوں کی قیمت وہاں تک نہیں پہنچتی عام لوگوں کیمت تیرہ تک چلی گئی آگے کوئی اس سے زیادہ لینے پر رازن نہیں ہے جب رغبتیں ختم ہو گئی اب وکیل نے کہا چلو میں اس کو چودہ روپے کے لے لیتا ہوں تو اس صورت میں ان حضرات کے نزدیک یہ جائز ہو جائے گا کیوں اس لئے کہ یہاں اب کوئی تحمت نہیں ہے کہ جب اس کا خریدنا رغبات کے ختم ہونے کے بعد نہ ہو کیا مطلب کہ رغبات ختم نہیں ہوئی اور یہ اپنے لئے خرید رہا ہے تو پھر منع ہے دوسری بات کہ جب مواقل نے یعنی اس چیز کے مالک نے اس کو اپنے ذات کے لئے خریدنے کی اجازت نہ دی ہو فینشتر الوکیل لنفسی بعد تناہی الرغبات لہذا اگر وکیل نے وہ چیز اپنے لئے خریدی بعد تناہی الرغبات رغبات کے ختم ہو جانے کے بعد او ادنہو المواقل فی شرائحی لنفسی یا مواقل نے اس کو اپنے ذات کے لئے خریداری کی اجازت دی جادہ شرائحو حین اذن تو اس صورت میں پھر خریدنا جائز ہوگا ومثلو اذنہی لہو فی شرائحی مالا وشتراہو بھی حضرت ربی اچھا اپنے ذات کے لئے خریداری کی اجازت کی ایک صورت یہ بھی ہے مالا وشتراہو بھی حضرت ربی کہ جب وہ خود وہ چیز اپنے اوپر بیچیں مالک کی موجدگی میں لینہو مادون اللہو حکما اس لئے کہ جب وہ مالک کی موجدگی میں وہ چیز اپنے اوپر بیچ رہا ہے اور خرید رہا ہے خود تو گویا کہ یہ حکما نجازت ہے اما الحنبلہ فوافقو الحنفیہ وشافعیہ فی اہد الروایتین حنبلہ کا ایک قول جو ہے وہ احناق اور شوافق کے مطابق ہے وجمعو بین الامرین فی روایت اخرى اور دوسر روایت میں انہیں دونوں معاملے کو جمع کیا ہے فقالو لا یجوز آئین تولا الواحد و طرفی العقد ایک قول انہ کا یہ ہے کہ انہیں یہ کہا کہ ایک ادمی عقد کے دونوں اطراف کا ذمہ دار نہیں بن سکتا فین ارتفاع تحمت من الوکیل اگر وکیل کے طرف سے تحمت اڑ جائیں بی انزادت ثمنہ على ثمن المثلی مثاکتوں پر وہ ثمن المثلی سے زیادہ قیمت پر لے لیں جازلہ البیع الانفسی تو پھر اس کے لئے بیچنا اپنی ذات کے اوپر جائز ہوگا کیسے لیکن ایک طریقہ بدلہ میں بتا رہے بی ان یبکل غیرہ بالبیع کہ وہ وکیل بے بے کسے اور کو بنایا ہے کیا مطلب ہے آپ نے مجھے وکیل بنا دیئے کہ یہ موبائل کسی پر بیچو اب میں نے اس کو بیچنے کی کوشش کی لیکن کوئی لینے پر راضی نہیں ہے اب میں نے کیا کیا قیمتی مثلی سے سمنی مثلی سے زیادہ پر خریدنا میں چاہتا ہوں تو حنابلہ اس کے ایک طریقہ بتلاتے ہیں وہ یہ کہ میں امیر اکبر کو وکیل بناوں میں ان سے کہہ دوں کہ مجھے فلانے وکیل بنا دیا ہے اس موبائل کے فروخت کرنے کا میں یہ وقالت آپ کی طرح منتقل کرتا ہوں لہذا آپ اس کو فروخت کر دیں جب یہ وکیل بن گیا پھر میں نے اسے کہا کہ مجھ پر بیچو پھر میں نے اسے کہا کہ آپ مجھ پر بیچو اب اس صورت میں میں خریداری کی صورت میں کیا بن جاؤں گا اسیل بن جاؤں گا یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں امیر اکبر کو وکیل بالبینہ بناوں بلکہ اس کو وکیل بشیرہ بناوں کہ بھئی میں عبداللہ کی طرف سے وکیل ہوں اس چیز کے بیچنے کا میں خود چونکہ اس کو خریدنا چاہتا ہوں کوئی دوسرا خریدنے والے تیار نہیں ہے لیکن چونکہ میرے لئے یہ چیز خود اپنی ذات کے اوپر فراخت کرنا اور میرے لئے خود یہ لینا جائز نہیں ہے لہٰذا آپ میرے وکیل بن جائیں اور یہ چیز مجھ سے میرے لئے خرید لیں اب بات سمجھ میں نہیں آئے اب امیر اکبر نے یہ چیز مجھ سے خرید میرے لئے میرے وکیل بن کر وَيَكُونَهُ الْبَاعَعَ لِمَوَقِلِهِ اب یہاں میں بائیک کے طرف سے وکیل بنوں گا اور بائیک بائیک بنوں گا یعنی بیچنے کے لئے وکیل ہوں قال ابن قدامہ ابن قدامہ کہتے ہیں مَنْ وُكِّلَ فِي بَاعِشَيْنْ لَمْ يَجُزْلَهُ آئِنْ يَشْتَرِيَا هُو مِن نَفْسِهِ فِي احدر روایتیں جس کو کہ چیز کے بیچنے کا وکیل بنایا گیا تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ چیز اپنے اوپر فراخت کرنے یا اپنی ذات کے لئے خریدیں فِي احدر روایتیں دو روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق نَقَلَهَ مُحَنَّأ اس کو اللہ مَا مُحَنَّأ نے نقل کیا وَهُو مَذْحَبُ الشَّافِعِ وَاسْحَابُ الرَّائِ یہی امام شافی کا مسلک ہے اور اصحاب الرَّائِ صحاب الرَّائِ سے مراد کون ہے یہ مفت میں بدنام احناف ہے ٹھیک ہے وَقَذَلَكَ الْوَسِعُ اسی طرح وسیع کا حکم ہے وَحُقِعَ عَنْ مَالِكٍ وَالْأَوْزَعِ جَوَادُ ذَلِكَ فِيهِمَا امام مالک و امام اوزائی رحم اللہ سے اس بارے میں منقول ہے کہ یہ جائز ہے وَالروایت ثانیہ عن احمد امام احمد بن حمبل رحم اللہ سے دوسری روایت یہ ہے یَجُوزُ لَهُمَا ان کے لئے جائز ہے اَنْ يَشْتْرِيَا بِشَرْطَئِنِ کہ دو شرطوں کے ساتھ پھر اپنے لئے خرید سکتے ہیں کون وَقِيل اور وَسِع اَحْدُهُمَا ایک یہ ہے اَنْ يَزِيدَ عَلَى مَبْلَغِ سَمَنِهِ فِي النِّدَى کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جو قیمت آپ نے لگائی ہے آواز لگا رہے ہیں کہ اتنے پر بیش رہوں اتنے پر بیش رہوں اس سے زیادہ پر آپ خریدیں اس سے زیادہ پر خریدیں وَسَانِ دُوسری شرطیں ہیں اَيَتَوَلَّنَّدَ غَيْرُهُ کہ آواز لگانے والا اب کوئی اور ہو جائیں میں آپ کا یہ موبائل بیچ رہا ہوں اس کے لئے آوازیں لگا رہا ہوں کہ بھی دس ہزار کا گون لیتا ہے دس ہزار کا گون لیتا ہے اب میں خود لینا چاہتا ہوں پتولی دیر کے لئے یہ آواز میں لگانے کے بجائے آپ لگانا شروع کر دیں اس کو آپ ذمہ کر دوں بھئی آپ آواز لگائیں آپ نے آواز لگانا شروع کر دیا میں نے خود آپ سے خرید دیا ٹھیک ہے قاضی قاضی کہتے ہیں يَحْتَمِلُوا يَكُونَ اِشْتَرَاطُ تَوَلِّيَ غَيْرِهِ أَنَّدَا وَاجِبَ کہ یہاں يَحْتَمِلُوا اس میں یہ اس بات کا احتمال ہے کہ غیر کا آواز کا متولی بن جانا واجبا یہ کیا ہو واجب ہو وَيَحْتَمِلَا يَكُونَ مُسْتَعَبًا اور اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ واجب نہ ہو بلکہ مستحب ہو کہ دوسرا آدمی آواز لگائے وَالْأَوْوَلُوا أَجْبَ بِذَاہِرِ کَلَامِهِ لیکن پیلا والا قور یعنی وجوب کا یہ ظاہر کلام کے زیادہ مشابہ ہے وقال ابو الخطاب ابو الخطاب کہتے ہیں شرط ثانی دوسرے شرط یہ ہے وَالْأَيْوَلْيَا مَنْ يَبِعَا کسی اور کو ذمہ دار بنائیں جو اس کو فراخت کر لیں وَيَكُونَهُوَ أَحَدُ الْمُشْتَرِينَ اور یہ خود کیا بن جائے مشترین میں سے کوئی ایک بن جائے جیسے کہ پہلی والے صورت میں نے بتلائی نا کہ کسی اور کو وکیل بنائیں فراختگی کا اور خود خریدیں مشتری بن جائے فَإِنْ قِيلَ فَقِيْفَ يَجُوزُ لَهُو دَفْعُهَا إِلَا غَيْرِهِ لِيَبِعَا کہتے ہیں اس کے لئے یہ جائز کیسا ہوترتا ہے کہ وہ بیچنے کے لئے کسی اور کو وکیل بنائیں یا کسی اور کس اپرد کر دے کہ بھئی تم اس کو بیچھو وَحَادَ تَوْكِيلُ انہیں اس لئے کہ دوسرے کو دینا کہ آپ اس کو آگے بیچیں یہ تو وکیل بنانا ہے وَلِسَ الْوَكِيلَ اَتْتَوْكِيلُ اور وکیل کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ آگے کسی اور کو وکیل بنائے اب بات سمجھ میں نہیں یہاں یہی صورت بن رہی ہے نا کہ مجھے وکیل بنائے بیچنے کا میں آپ کو دے دوں کہ بھئی آپ اس کو بیچیں پھر میں آپ سے خریدوں تو یہاں اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ بھئی میں تو خود وکیل ہوں میں اس کو وکیل کیسے بنا سکتا ہوں بیچ کو وکیل کیسے بنا سکتا ہوں یہ سوال اٹھا کر حضرت نے اس کا جواب دیا قُلْ نَا ہم جواب میں کہیں گے يَجُوزُ الْتَوْكِيلُ فِي مَا لَا يَتَوَلَّ مِثْلُهُ بِنَفْسِهِ کہ جو کام خود نہیں کر سکتا تو اس میں دوسرے کو وکیل پھر بنا سکتا ہے جو کام خود پھر نہیں کر سکتا اس میں دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے کہ یہ کام میرے طرف سے کر دو وَالْنَدَا مِمَّا لَمْ تَجْرِلْ عَادَتُ اَنْ يَتَوَلَّهُ أَكْتَرُ النَّاسِ بِنْفُوسِهِمْ اور ندا ان چیزوں میں سے ہیں جس میں عادت یہ نہیں چلتی کہ اَنْ يَتَوَلَّهُ أَكْتَرُ النَّاسِ بِنْفُوسِهِمْ کہ زیادہ لوگ اس کے ذمہ داری اٹھائیں آواز لگانے والے ایک ہی ہوتے ہیں زیادہ لوگ آوازیں ہیں نہیں لگایا کرتے ہیں وَإِنْ وَقَّلِ انساناً يَسْتَرِيَ لَهُ اگر اس نے کسی کو وکیل بنا دیا کہ اب میرے لئے خریدو دیکھو پہلوالے صورت کس میں تھی بیچنے کے لئے وکیل بنانے کی تھی یہ صورت کیا ہے بھئی یہ میں سامان بیچ رہا ہوں فلان کا چونکہ میں خود خریدنا چاہتا ہوں لیکن میرے لئے خریدنا جائز نہیں ہے لہذا آپ وکیل بنیں اور میرے لئے خریدیں اب اس نے کیا کیے میں نے وہ چیز آگے اس اپنے وکیل کے اوپر بیچ دیں اس روایت کے مطابق جائز ہو جائے گا لیانہو امتثل امر مواقل ہی فی البیع اس لئے کہ اس نے بیع کے اندر مواقل کے حکم کی فرمانبرداری کی ہے کیا کیے امتثال امر یعنی فرمانبرداری وَحَسْلَ غَرْدُهُ مِنَ السَّمَن اور چونکہ مواقل کا اصل مقصد کیا تھا پیسے کا حصول تھا اور وہ پیسے اس کو مل گئے فَجَازَ كَمَانَ بِشْتَرَاهَا اَجْنَبِيُن تو یہ ایسا ہی جائز ہو جائے گا جیسے کسی اجنبی نے اس کو خرید لیا وکیل نے اپنے وکیل کے ذریعے سے خرید لیا تو یہ ایسا ہے جیسے کہ کسی اجنبی نے خرید آؤ اس لئے کہ مواقل کو تو پیسے اپنے مل گئے پڑھیں یا بس کریں بس موسیقی موسیقی